اسلام علیکم آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر سے بہت ہی آسان اور بہت ہی کومن چائنیز ریسپی چکن منچورین کی ریسپی شیئر کروں گی لیکن اپنے انداز میں چکن منچورین کی یہ ریسپی ہم لوگ چکن کو بنا فرائے کیے اور بہت ہی ہیلڈی طریقے سے تیار کریں گے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے میری تمام چائنیز ریسپیز کو بہت زیادہ پسند کیا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو آج کی یہ چائنیز ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو یہاں پر ہم ٹائم کو بلکل بھی زائر نہیں کریں گے تو آئیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم 500 گرام بونلس چکن بریس لیں گے اور اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیں گے چکن کو آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم آدھی ٹی سپون نمک شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں دو ٹی سپون کون سٹارٹ کے شامل کریں گے کون سٹارٹ یعنی کون فلاور شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں تین چوتھائی کپ پانی شامل کریں گے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس چکن کو آپ لوگوں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے فریج میں رکھنا ہے اب ہم یہاں پر ایک بال میں دو کپ پانی ڈالیں گے اور اس میں تین چوتھائی کپ ٹومیٹو کیچپ کا شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں دو سے تین ٹیبل سپون سویا سوس کا استعمال کریں گے اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں سفید سر کا شامل کریں گے اب ہم اس میں تین ٹیبل سپون چیلی سوس جس کو آپ لوگ ہارٹ سوس بھی کہتے ہیں وہ شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹیبل سپون چینی شامل کریں گے چینی شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں آدھی ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون ہم چائنی سالٹ کا استعمال کریں گے آپ اس کی جگہ چکن پاوڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آدھی ٹی سپون ہم اس میں سفید مچ کا استعمال کریں گے اور آدھی ٹی سپون ہم اس میں لال مچیں شامل کریں گے ساتھ ہی ہم یہاں پر ایک ٹی سپون تلوں کا تیل شامل کریں گے اب اس مکسچر کو آپ لوگوں نے مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے چکن منچورین کے لیے ہمیں یہاں پر کچھ سبزیوں کی ضرورت پڑے گی جس میں اورنج شملا مچ، ریڈ شملا مچ اور گرین شملا مچ شامل ہے اور پیاس شامل ہے یہ چاروں چیزیں آپ لوگوں نے چھوٹے سائز کی لینی ہیں بس خیال رکھئے گا کہ سبزیوں کو آپ لوگوں نے ٹرائنگولر شیپ میں کٹ کرنا ہے اب جو چکن ہم لوگوں نے پانی اور کون سٹارچ کے مکسر میں ٹپ کر کے رکھی تھی اس کو آپ لوگوں نے کسی بھی سٹرینر میں ڈال کے تمام پانی اچھی طرح سے نکال لینا ہے اور اس پانی کو آپ لوگ ویسٹ کر دیں گے اب ایک پین میں ہم دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس میں فریش کرش کیا ہوا ایک ٹیبل سپون لیسن شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں آدھر ٹیبل سپون کرش کیا ہوا ادھرک شامل کریں گے لیسن ادھرک کو میڈیم فلیم پر بس کچھ دیر کے لیے فرائی کریں گے اور اس میں تمام چکن شامل کر دیں گے اب چکن کو آپ لوگوں نے میڈیم فلیم پر اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی اچھے سے ڈرائی نہ ہو جائے اور جب تک یہ اچھی طریقے سے گل نہ جائے چکن کی کوکنگ کا پروسس آپ لوگوں نے اسی سٹیج پر کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے ہنڈرڈ پرسنٹ چکن کو کوک کرنا ہے چکن کو آپ لوگوں نے یہاں پر تین سے چار منٹ کے لیے پکانا ہے جب چکن اچھے سے پک جائے تب آپ لوگوں نے جو مکسٹر تیار کر کے رکھا تھا وہ چکن میں آپ لوگ شامل کر دیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے فلیم کو میڈیم ٹو ہائے کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک اس کے اندر بوائل نہ آجائے جب اس میں بوائل آجائے تب آپ لوگوں نے اس میں ڈھائی ٹیبل سپون کون سٹراج کو آدھا کپ پانی میں شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں شامل کرنا ہے اور اس کو اپنی مرضی کے حساب سے آپ لوگ گاڑھا کریں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکن منچورین پرفیکٹ طریقے سے تک ہو چکا ہے آپ لوگوں نے بھی بلکل اتنا ہی تک اس کو رکھنا ہے اگر آپ لوگ اس میں سبزیوں کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس اسٹیج پر آپ لوگ فلیم کو آف کر دیں گے اب ہم اس میں تمام کٹی ہوئی سبزیاں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پر آپ لوگوں نے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور سبزیوں کے ساتھ چکن منچورین کو آپ لوگوں نے ایک سے دو منٹ تک کے لیے پکانا ہے اور فلیم کو آف کر دینا ہے تو لیجی تیار ہے ہمارا بہت ہی آسان اور بہت ہی پرفیکٹ چکن منچورین جس کا ٹیسٹ ریسٹرنٹ سے بھی کئی گناہ بہتر ہے چکن منچورین کی یہ ریسپی میری بہت پرانی ریسپی ہے اور جب بھی میں اس کو گھر پر تیار کرتی ہوں تو میں بینہ سبزیوں کے تیار کرتی ہوں لیکن آپ لوگوں کی فرمائش کے حساب سے میں نے اس میں سبزیاں بھی ایڈ کی ہیں عام طور پر جب چکن منچورین کو گریوی کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے تو اس میں سبزیوں کا استعمال نہیں کیا جاتا لیکن جب آپ لوگ اس کو ڈرائی فارم میں تیار کرتے ہیں تو اس میں لازمی سبزیوں کا استعمال کیا جاتا ہے چکن منچورین کو آپ لوگ فرائیڈ رائس کے ساتھ سرف کریں گے اور آج کی یہ ریسپی تین سے چار لوگوں کے لیے کافی ہے اگر آپ لوگوں کو آج کی یہ چائنیز ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرنڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی سمپل فرائیڈ رائس جس کو آپ لوگ ایک فرائیڈ رائس بھی کہہ سکتے ہیں اس کی بہت ہی پرفیکٹ ریسپی شیئر کروں گی بہت سے لوگ جب ایک فرائیڈ رائس گھر پر تیار کرتے ہیں تو چابلوں میں ہلکی سی انڈے کی سمیل باقی رہ جاتی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹپ شیئر کروں گی کہ آج کے بعد آپ کے فرائیڈ رائس گھر پر پرفیکٹ تیار ہوں گے آج کی ویڈیو بہت چھوٹی سی ہے لیکن بلکل اوثنٹک ہے تو ٹائم کو بھی نہ زائع کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تین میڈیم سائز کے انڈے لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اب ایک پین میں ہم ایک سے ڈے ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر گرم کر کے اس میں پھینٹے ہوئے انڈے شامل کریں گے پین کو ہلاتے ہوئے آپ لوگوں نے پھینٹے ہوئے انڈوں کو چاروں طرف اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے جب انڈے ایک سائٹ سے پک جائیں تب آپ لوگوں نے اس کی سائٹ کو بدل دینا ہے انڈوں کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اگر آپ لوگ انڈوں کو زیادہ براؤن کریں گے تو اس میں سے سمیل آنے لگے گی فرائیڈ رائز کے لیے ہمیشہ انڈوں کو میڈیم کوک کیا جاتا ہے اب اس پکے ہوئے انڈے کو آپ لوگوں نے اپنی مزی کے حساب سے کٹ کر لینا ہے اب ایک پین میں ہم ایک چھتائی کپ تیل ڈالیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم کرش کیا ہوا لیسن شامل کریں گے آدھا ٹیبل سپون کرش کیا ہوا یا باریک چوب کیا ہوا ادرک شامل کریں گے لیسن ادرک کو میڈیم فلیم پر بس کچھ دیر کے لیے فرائی کریں گے اور اس میں ہم تین ٹیبل سپون سویا ساس ڈالیں گے سویا ساس کو ڈال کر بھی آپ لوگوں نے کچھ دیر کے لیے اس کو پکانا ہے جب اس میں بہت اچھی سی سمیل آنے لگے تب آپ لوگوں نے اس میں ڈھائی کپ مکس سبزیاں ڈال لی ہیں میں نے یہاں پر فروزن سبزیوں کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو فریش بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں کالی مچوں کا پاودر شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم یہاں پر چائنی سالٹ کا استعمال کریں گے ایک ٹی سپون ہم یہاں پر تل کا تیل شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کوٹی ہوئی لال مچیں شامل کریں گے اگر آپ لوگ چائنی سالٹ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ لوگ اس کی جگہ چکن پاودر یا چکن کیوب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سبزیوں کو آپ لوگوں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کچھ دیر کے لیے پکانا ہے اب ہم اس میں اُبلے ہوئے چاول شامل کریں گے میں نے یہاں پر 500 گرام باسمتی چاول کا استعمال کیا ہے چاولوں کو آپ لوگوں نے نمک ڈال کے نارمل طریقے سے بوائل کر لینا ہے اور اس ریسپی کے لیے آپ لوگ چاولوں کو مکمل طور پر تھنڈا کر کے استعمال کریں گے چاولوں کو سبزیوں کے ساتھ اب آپ لوگوں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب ہم اس میں ایک کب باری کٹی ہوئی ہری پیاس شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں انڈا بھی شامل کر دیں گے اور اوپر سے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مچیں ڈالیں گے اور ایک بار پھر سے ان چاولوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پر آپ لوگ ایک ٹپ کو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی آپ لوگ ایک فرائیڈ ریس بنائیں گے تو آپ لوگ انہیں انڈوں کو سیپریٹ پین میں پکانا ہے اگر آپ لوگ اسی پین میں بنائیں گے جس میں آپ لوگ چاول تیار کرے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ اس میں انڈے کی سمیل باقی رہ جائے گی اور اس ریسپی کے لیے آپ لوگ انہیں تھنڈے چاولوں کو استعمال کرنا ہے جب بھی آپ لوگ انہیں فرائیڈ ریس بنانے ہوں تو آپ لوگ ایک رات پہلے چاولوں کو بوائل کر کے فریز میں اچھی طرح سے تھنڈا کریں گے اور پھر فرائیڈ ریس سیار کریں گے ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامٹنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ